جب ہماری کپیسٹی بہتر ہوتی ہے تو دنیا کو بھی نظر آتا ہے کہ ان کی نیشنل انٹرنل کپیسٹی بہتر ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ سپیس کریٹ ہوتی ہے جس میں لوگ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے کمفرٹ محسوس کرتے ہیں جب وہ نہیں ہیں اور ہم اندر ہی اندر دھسے ہوئے ہیں اور اپنے ہی اسی جنگ میں دھسے ہوئے ہیں جس میں ابھی ہیں تو چاہے ہم جو مرضی پالیسی ڈکٹیٹ کر لیں لکھ لیں لیکن اس کا اثر وہ نہیں آئے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہوگی کہ لوگوں کو خود سے پتہ ہے کہ پاکستان جو بات کہہ رہا ہے وہ کر نہیں سکتا کیونکہ پاکستان تو خود اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے اس لیے یہ آج اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ پاکستان کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے یا فرن پالیسی لکھی کیسے جاتی میرے خیال سے اس سے زیادہ وہ زیادہ افیکٹیو گیا ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا فرق یہ پڑے گا کہ پاکستان اپنی انٹرنل کپیسٹیٹیز to deal with other nations to interact with other nations دوسری جو اپنی ایمپورٹن چیز کھانا چاہتے ہیں جب یہ میٹنگ ہماری ہوتی ہیں strategic dialogues strategic relationships strategic linkages وہ define ہوتے ہیں ایک چیز سے what is it that you are going to bring on the table اگر آپ اپنا گند ہی ابھی تک ساف کر رہے ہیں جو کہ ہم آج کر رہے ہیں بہیسیت اے سوسائیٹی اور بہیسیت اے کام اور اس کے تیس چونتیس پہنتیس سال کی یہ کہانی ہے جو ہم ساف کر رہے ہیں تو اس بدقسمتی سے there is little that we can bring on the table ہم source of nuisance تو رہے ہیں دنیا کے لیے آج ہم source of concern ہیں دنیا کے لیے لیکن we are bringing nothing positive to the table for the people for the world at large ہمیں ہم خطے میں کیا contribution کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے بغیر آپ central isia کے ساتھ relationship نہیں اسٹابلش کر سکتے ہیں trade نہیں چل سکتا یہ مجھے پتا ہے کہ میری بڑی کلیدی حیثیت لیکن میں دروازہ نہیں کھولوں گا میں نے دروازہ بند کیا ہوا جب آپ نے دروازہ بند کیا ہوا تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی relevance نہیں ہے جسے آپ یہ فیصلہ کر دیں گے کہ ہمیرے تھرو ہی central isia اور پورا south isia connect ہوتا ہے اور میں دروازہ کھول رہا ہوں تو اس دن لوگوں کے لیے آپ کی relevance بنے گی پھر آپ strategic level کے اوپر ڈیل کر رہے ہیں کیا اس قسم کی thinking اس قسم کی سوچ جو کہ پاکستان کو project کرتی ہے مگر بھار ہا یہ vision تو میاں صاحب obsesses over this بار بار this is exactly what he obsesses over the point of view is are we able to articulate this are we able to say America can you please go to India and suggest to them that if they stop doing what they are doing to us اور اگر ہم سے باتچیت کریں تو پاکستان اتنا کچھ کھول کے دے سکتا ہے آپ کو کہ جس کے بعد بہتری ہی بہتری خطے میں آر سکتی ہے امنی امن آ سکتا ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ایک positive nuance دے سکتے ہیں چیزوں کو شہزاد is absolutely right دیکھیں نہیں یہ